اہم خبر آپ کو دے راولپنڈی میں تھانا چونترہ کے علاقے میں دو گروپوں میں تصادم ہوا فائرنگ سے راہ گیر چار سالہ بچی جام بھاک ہو گئے سی پیو راولپنڈی کا کہنا ہے کہ دونوں گروپوں کے متعدد ملزبان کو حراست میں لے لیا گیا جام بھاک بچی کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ساجد شیخ خبارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساجد یہ بتائے گا کتنے دونوں گروپوں کے لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا اور کیا ابھی بھی کوئی مطلوب ہے دیکھیں کہ راولپنڈی میں تھانا چونترہ کا علاقہ ہے سنگرال یہاں پر دو گروپوں پر درمیان تصادم ہوئے ندیم ایجاز اور مشتاق انور وغیرہ کے درمیان یہ تصادم ہوئے تھا اور اس دوران جب کراس فائرنگ ہوئی ہے تو اس نے چار سالہ نمی ایک گوڑیا جو ہے وہ روج اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور اس کو گولی لگی ہے اور گولی لگنے سے وہ جاباک ہوئی ہے اور اس کا ڈی ایس کے ہرپیٹر میں لائیا جاتا جبکہ اس کا پوست مارٹنم در کے اس کو مکمل کرتے لاش برسہ کے بھی حوالے کر دی گئی ہے اب اس پر سی پیو اور راولپنڈی نے اسٹانس لیا ہے اور اس پر واقع کا نوٹس لیتے ہوئے متعدد ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ جو لوگ اس میں موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے تھے ان کے دروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور سکر اولپنڈی کے کہنا ہے کہ جلد از جلد ان ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے اخلاف سخت رین کروائی کی جائے گی اور جو بھی اس میں جو نمزد ملزم ہوگا اس کو تیس سو دو کی دفعہ کے تیت قتل کا مقدمہ درس کے جائے گا آپ کا شکریہ سادش شیخ فیصل آباد میں جڑا والا روڈ پر میڈیکل سٹور مالک نے ڈکیتی کی کوشش نہ کام بنا دی دو ڈاکور سٹور میں دو ڈاکور سٹور میں